السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمتا فقد الشرک جس نے تمیمہ اور تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا یہ وہ تعویز ہیں یا یہ وہ تعویزات ہیں جو لوگوں کے گلوں سے اتارے گئے ہیں لوگ اپنے ایمان اور اپنے عقائد اور اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ توحید دیا تھا اس عقیدہ توحید کے خلاف یہ سارا عمل ہے ہر وہ شخص جو اس ایک تمیمہ ایک اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے یہ ایک نہیں ہے بے شمار ہے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے اب آپ کو میں دکھاؤں گا کہ لوگ کیسے کیسے تعویز بیندے ایمان رکھتا ہے کہ یہ اس کے پہننے سے میں ٹھیک ہوا اس کے پہننے سے میری بیماری ختم ہوئی اس کے پہننے سے مجھے فلا فائدہ ہوا فہوا مشرک کافر وہ ایمان اور اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد الشرق جس نے تمیمہ اور تعویز لٹکایا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے شرق کیا ہے ان باتوں کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو ایک دانت ہے یہ جو دانت ہے کسی بھی جانور کا کیا یہ مجھے فائدہ دے گا؟ کیا یہ اللہ کے نام کو میں گلے میں لٹکانے سے لٹکانے سے مجھے کو فائدہ ہوگا جب تک میں پڑتا نہیں ہوں جب تک میں اللہ کے نام کا ذکر نہ کروں مجھے فائدہ ہوگا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا لٹکانے سے اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اسی طرح یہ جو تمائم ہیں اور تعویزات ہیں اور جناب پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں اب آپ کو کیسے بتاؤں اچھا آپ دیکھیں یہ جو تعویز ہے یہ جناب اس میں باندھ کے اور بازو کے اوپر باندھ لیا جاتا ہے جی میں بس آج کے بعد میں ٹھیک رہوں گا یہ بھی اسی طرح ہی ہے اور یہ بھی اسی طرح یہاں پہ میں ایک آپ کو بڑی حیران کن جو جو چیز دکھانے والا ہوں یہ جو کپڑا ہے یہ جو کپڑا ہے یہ ابھی میں نے اس کو کھولا نہیں ہے ابھی میں آپ کے سامنے اس کو کھولتا ہوں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو پہنتے ہیں ایمان اور عقیدہ کے لئے اور پھر بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ پاندھا کہاں پہ ہوا تھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بظاہر یہ پوری سورت یعنی وہ قرآن کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی دین یعنی آمد و یعنی سورت فاتحہ لکھی ہوئی ہے یہ باندھا ہوا تھا مطلب ایک عورت نے اپنے اس کے یہ جو تھائی ہوتی ہے اس کے ساتھ یوٹرس کے قریب کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بچے ضائع ہوتے تھے اور اس نے کہا کہ بھی مجھے یہ فنان بابا جی نے دیا میں نے باندھ لیا ہے میں نے کھولنے کی جسارت نہیں کی میرے اندر ہمت نہیں ہے یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ اسلام ہے اللہ کے لیے بچ جائز اللہ کی قسم اقسم باللہ یہ چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دینے بڑے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گے تو پھر ایمان یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آپ انکار کر رہے ہیں آپ عقیدہ توحید کا انکار کر رہے ہیں کلمے کے جتنے بھی اجزاں ہیں جز ہیں آپ ان سب کا انکار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا اور آج ہم انی چیزوں کی بنیاد پہ لوگوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ آپ یہ پہن لو یہ کر لو اور یہ 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 کیا ہے یہ یہ گند ہے اللہ کی قسم یہ گند ہے اس گند کا میرے ایمان میرے عقیدے میرے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم کیا تھا ان چیزوں کو مٹانے کی کوشش کی تھی آج وہی چیزیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور پھر اس میں بڑی حیران کن اب یہ دیکھیں یہ دھاگے ہیں لوگوں نے میں نے کہا جی آپ دھاگا اتار دیں کہتے ہیں یہ ہم نے فلان دربار سے لیا وہ بھائی کیوں دربار سے بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چھوٹی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناؤزباللہ اور اگر ہم ان چیزوں کے اوپر رہیں گے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے حصہ بنائیں گے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں آپ کے کسی کام نہیں آنے والی ہیں یہ چیزیں یہ تمائم یہ یہ ہر چیز لٹکانے والی جو ہے وہ شرک ہے الشرک ان الشرک لظلم العظیم میں کہتا ہوں یہ کتنی تعویز ہے میں سارے گلے میں پہن لیتا ہوں کیا میری بیماری ختم ہو جائیں گی آپ نے کبھی کسی بھی بیماری کیوں ختم کرنے کے لیے کوئی گولی باندھ کے گلے میں لٹکائی ہے آپ نے آپ کھاتے ہیں اس گولی کو آپ اس گولی کو اپنے جسم میں انڈیلتے ہیں کیوں اپنی عقلوں پر آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ کو یہ چیز کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جس چیز کو میں اپنے جسم میں انڈیلتا ہوں تو میری بیماری ختم ہو لی ہے قرآن کریم کو پڑھ کے پانی پر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس کو پی ہیں لٹکانے کا کس نے مکم دیا ہے یہ آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ آپ اس کو اپنے گلے میں لٹکا کے رکھیں اور اس کو آپ اپنے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ اسی کے سپرد ہو کر مریں گے اللہ کے سپرد نہیں ہوگا وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے عقیدہ ہے اس کا یہ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ یہ چیزیں اس کے لیے اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں میرے لئے مجھے کچھ نہیں کر سکتی مجھے شفاہ نہیں دے سکتی مجھے فائدہ نہیں دے سکتی مجھے نفع نہیں دے سکتی نقصان نہیں دے سکتی اللہ نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یہ چیزیں تمہیں نہ نفع دے سکتی نہ نقصان دے سکتی کیوں پہنتے ہو ایمان خراب کرنے کے لیے اس چیز پر ایمان لانے کے لیے کہ یہ جی میں نے پہنا اور میں ٹھیک ہو گیا کیسی عقل پر مشرق کی عقل پر پردہ پڑتا ہے اور یہ اس بات کو نوٹ کریں ضرور نوٹ کریں اگر کہیں میں غلط ہوں مجھے ضرور بتائیں اللہ آپ کو برکت دے اور آپ کا حامی و ناصر ہو فجزاکم اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انشاءاللہ ہم اسی طرح ان چیزوں کے خلاف ان چیزوں کے عملیات کے خلاف انشاءاللہ اسی طرح جہاد کرتے رہیں گے میرے رب نے میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی دعوت توحید پر اللہ کے توفیق اور اس کے فضل سے لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے رہیں گے میرا رب جو ہے وہ ہماری اس محنت کو اس محبت کے ساتھ کیا ہوئے عمل کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا اللہ ہماری اور آپ کی کوششوں کو اللہ رب رزت قبول فرمائے فجزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ